حضور کا ملاد ہے اور ملاد انشاءاللہ سننی ہمیشہ مناتا رہے گا زرہ کہیں سبحان اللہ زرہ سب لوگ بولیں یا رسول اللہ ایسا ماحول بنا دیجئے کہ لگے کہ جلسہ بھی شروع ہو رہا ہے زرہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ایک شیر سنیے کی نبی کے ذکر کی برکت سے میرا گھر مہکتا ہے نبی کے ذکر کی برکت سے میرا گھر مہکتا ہے اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے نوشات بھائی آگئے ہیں کھانا کھانا کی آگئے ہیں اچھا ہم نے کوئی چھوڑ کے کھانا ماشاءاللہ یہ نوشات بھائی کے دعوتیں محبت میں میں پہلی بار اس علاقے میں حاضر ہو رہا ہوں تو آپ کچھ لے کے جائیے دس منٹ تقریر سنیے ابھی نوران بھائی نے کہا تا دس منٹ سنیے اس کے بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ کتنی دیت تقریر سنیں گے شیر سنیے کہ نبی کے ذکر کی برکت سے میرا گھر مہکتا ہے اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے اور قدم سرکار نے چودہ سو سال پہلے رکھا تھا اب تک ہرا کے غار کا پتر مہکتا ہے زندہ بھائی نے محبا حراء تکبیر آرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت آرے تکبیر آرے رسالت زندہ بھائی نے میرے نبی آئے پوری کائنات مہک گئی حضرات اسی لیے ہم نبی کا ملاد مناتے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے نبی کے ملاد پر نبی کے جلوس پر بڑی باتیں اٹھیں بڑے بولنے والوں نے بولا لیکن سنیوں نے نبی کا ملاد منانا بند نہیں کیا ان لوگوں نے تو ترہ ترہ کے اعتراض کیے کہا نبی کو اپنا بڑا بھائی کہو نبی تمہاری طرح بڑا بھائی ہے لیکن میبریلی کا امام بولا کہ نبی کو کبھی بڑا بھائی مت کہنا اگر کہنا ہو تو اس طرح کہنا کہ سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گولے زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو بس بھائی پہ تناہی سے ہے بری اے رہا ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے انہوں نے کہا نبی کو علم خیب نہیں ہے لیکن بریلی کا امام بولا اور کوئی خیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ کہو لیکن بریلی کا امام بولا دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مروت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل سنیوں یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے انہوں نے کہا نبی پر سلام نہ پڑھو تو بریلی کے امام نے وہی سلام دے دیا جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو بھلا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم نو بہر شفاعت پہ لاکھو سلام تو ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا بریلی کے امام تم نے میرے ایمان کو بچایا ہے ہم پورا تو سلام پڑھیں گے لیکن آخر میں یہ بھی کہیں گے جالدی قلب میں حضمت مصطفیٰ سلام پڑھیں گے سلام پڑھیں گے ممبر شریف سے بھی دعائیں مل نہیں ہیں الحمدللہ تو کیا نہ دیا ہے میرے بریلی کے امام نے جب قرآن کو سمجھنے کی بات آئی تو کنزل ایمان دے دیا ہے جب ناتے رسول کی باری آئی تو ہدای کے برشش دے دیا ہے جب مسئلے مسائل کی بات آئی تو فتاوہ رضویہ دے دیا ہے تو اے آرہ خود کے مسلمانوں ایک تاریخی جملہ نوٹ کرو کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پہلایا ہے غریب نواز نے اور ہندوستان والوں کے ایمان کو بچایا ہے بریلی کے احمد رضا خان نے کوئی جواب نہیں بہتا ذلنا بہتا اللہ اللہ ذلنا بہتا ذلنا بہتا یا رسول یا رسول یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اتنی رات میں آپ ایسے بیٹھ کر سن رہے ہیں یہ آپ کی ماں کے دودھ کا کمال ہے اتنی رات میں تو لوگ بستروں پہ سوتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے جو سوتا ہے سونے دو جو نہیں آیا وہ نہ آئے کیونکہ سب کی پسند الگ الگ ہے سب کی چاہت الگ الگ ہے کسی کو کھانا پسند ہے کسی کو سونا پسند ہے کسی کو لیٹھنا پسند ہے لیکن آپ جیسے سنی مسلمانوں کو آدھی رات گئے اپنے نبی کا ذکر سننا پسند ہے اپنے نبی کا ذکر سننا پسند ہے کیونکہ دولت پسند نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو خبار راہے مدینہ پسند ہے اور لالوں میں مجھ کو پسند ہے آمینہ کا لال اور شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے واہ 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 اے کوئی جواب نہیں ہے مدینہ پسند ہے واہ واہ مدینہ پسند ہے مجھ کو دل پسند ہے ذرا تڑاک کے بولے سبحان اللہ ذرا پیچھے والے اپنے نبی کے نام پہ کہہ دیں سبحان اللہ گمبدِ خزرہ کو نگاہوں میں بسا کے بولو یا رسول اللہ نامِ مصطفیٰ پہ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا واہ یہ نعرہ لگایا تو نبی کا ملاد اسی لئے مناتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا ملاد کیوں مناتے ہو میں کہتا ہوں تم قرآن میں کہیں دکھاؤں مجھے کہ نبی نے اللہ نے منع کیا ہو یا حدیث میں نبی نے منع کیا ہو یا تو ابو پکر نے منع کیا ہو یا ملاد کو عمر نے منع کیا ہو یا حضرت عثمان نے منع کیا ہو یا مولا علی نے منع کیا ہو یا امام حسن حسین نے منع کیا ہو نبی کے ملاد کو کسی نے بھی منع نہیں کیا تم نے تراترہ کے جلوس منائے ہم نے اعتراض نہیں کیا تم نے یوم قائد آزم منائے ہم نے اعتراض نہیں کیا تم نے یوم نزول قرآن منائے ہم نے اعتراض نہیں کیا تم نے چھپی جنوری منائی ہم نے اعتراض نہیں کیا تم نے پندرہ آگست منائے ہم نے اعتراض نہیں کیا لیکن جب سنی مسلمان نے بارہ ربی اولول کو نبی کا جلوس نکالا تو شرک و بیداد کی گردان شروع ہو گئی یاد رکھنا تم شرک کہتے کہتے مر جاؤ گے لیکن سنی مسلمان پوری دنیا میں یہی اعلان کرتا رہے گا کہ عشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دعوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں حدو جا کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں زندہ بابا زندہ بابا ہم کہتے ہیں نبی کا ملاد نہیں مناتے ہو تو نہ منا لیکن تکلیف تب ہوتی ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں ماذا اللہ کہ نبی کے ماباپ جہنمی ہیں سب لوگ ذرا بولے ماذا اللہ جب ان کا قبضہ سعودی عربیہ پہ ہوا تو انہوں نے حضور کی ماں کی قبر کو کھودا اور اس میں آگ لگ گئی پوچھا گیا ایسا کیوں کیا تو کہا ماذا اللہ یہ جہنمیاں ہیں اسی لیے ان کی قبر کو آگ لگا دے گئی حضرات ان کا یہ عقیدہ ہے لیکن قرآن تو کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے نور کو سجدہ کرنے والوں کی پشت میں رکھا ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی میں جن پشتوں میں میں جن پشتوں میں گیا وہ بھی پاک تھی جن رحموں میں گیا وہ بھی پاک تھی یعنی اللہ نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل فرمایا ہے حضرات آئیے اب دیکھئے حضرات اپنی توجہ کو قریب کریے میرے نبی کا نکم جب میرے نبی کے والد کا نکاح حضرت عبداللہ کا آمینہ سے ہوا تھا تو ہونے کے بعد ایک دن جب میرے نبی کا نور حضرت آمینہ کے شکم کے اندر چلا گیا اور دو مہینے کا نور ہوا تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اے میری شریف کے حیات میں کچھ دن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں تو حضرت آمینہ رونے لگی رو کے کہتی میرے سرتاج ابھی شادی کے تو چند مہینے ہوئے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں ابھی تو زندگی کے حسین لمحات بھی نہیں گزارے ہیں آپ مجھے چوڑ کے کہاں جا رہے ہیں تو کہتے میری بیوی پریشان مت ہو کچھ دنوں کی بات میں واپس چلا آؤں گا اب آمینہ رو رہی ہے اور پوچھ رہی ہے اے نوجوانوں ذرا اپنے ماں باپ کے اپنے نبی کے ماں باپ کی زندگی دیکھو اور اپنے گھروں کا ماحول دیکھو ہمارے گھروں میں نفرتوں کی کیسی آندھیا موجود ہیں کبھی شاہ شاہر طلاق دینے پر مجمور ہیں کئی بیوی طلاق لینے پر مجمور ہیں تم کو خدا کا واسطہ ہے اپنے گھروں کے ماحول اچھے کر لو اور گھروں کے ماحول اچھے تب ہوں گے جب تیرے کردار سے مصطفیٰ کی سنت کی جھلک نظر آئے گی اور تیری بیوی کے کردار سے سیدہ فاطمہ کے کردار کی جھلک نظر حضرت عبداللہ کہتے ہیں بیوی کچھ دن کے لیے جاننا ہے چلے جاؤں حضرت عامنہ نے اجازت دے دی توجہ بھائی توجہ جو بات بتا رہا ہوں بڑی پیاری توجہ رکھیں حضرت عبداللہ چلے گئے اب وقت گزر گیا اب وہ وقت آیا جو عبداللہ کو آنے کا وقت تھا توجہ رکھی ایک آنے کا وقت تھا تو حضرت عامنہ تیار لی روٹیاں بنا رہی تھی حضرت عبدالمتلیم نے کہا بیٹی عامنہ بڑی خوش ہو بات کیا ہے کہا بابا آپ کو پتہ نہیں ہے آج عبداللہ وعدہ کر کے گئے تیارت عبداللہ واپس آنے والے ہیں کہا اچھا 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 گزر گیا شام ہو گئے عبداللہ نہیں آئے عبدالمتلیم نے کہا بیٹی تم روٹیاں کھا لو کہا نہیں عبداللہ کہہ کے گئے ہیں کہ تیرے ساتھ روٹی کھانی ہے کہا بابا ذرا پتہ کریے عبداللہ میرے کہاں رہے گئے عبدالمتلیم گئے خانہ کعبہ کے سہن میں پوچھا کسی نے میرے عبداللہ کو دیکھا ہے تو ایک نوجوان دورتا ہوا کہا کہ عبدالمتلیم ایک بات ہے لیکن کہتے ہوئے میری روح کھاکتی ہے کہ بتاؤ بات کیا ہے کہ اب آپ کے عبداللہ نہیں آئیں گے کہ کیوں کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کا ویسار ہو گئے اتنا سننا تھا کہ ایسا لگتا تھا حضرت عبدالمتلیم کے پیروں کی نیچے سے زمین نکل گئی ہو کہ گھر میں آمینہ روٹیوں کی تیاری کر رہی ہے میں آمینہ کو کیا جواب دوں گا جا کے آمینہ کو کیا بتاؤں گا اب گھر کی طرف قدم پڑھائے ایسا لگ رہا تھا زمین نے ان کے قدم کو پکڑ رکھا ہو عبداللہ عبدالمتلیم دیرے دیرے گئے رات کی تنائی میں جیسی اندر داخل ہوئے حضرت عامینہ جگ رہی تھی قدم کی آگ سے محسوس کر لیا عرض کیا بابا بتاؤں میرے عبداللہ کہاں رہ گئے ہیں بتاؤں میرے شوہر کہاں رہ گئے ہیں تو عبدالمتلیم نے بڑی دھیمی آواز میں کہا بیٹی اب تیرا شوہر نہیں آنے والا ہے اب تیرا عبداللہ نہیں آنے والا ہے کہا بابا کیا ہوا میرے عبداللہ کو کہا تیرا عبداللہ اللہ کو پیارہ ہو گیا ہے اس کی اس کی اس کا وصال ہو گیا ہے اتنا کہنا تھا کہ نبی کی امی امی شکم پر ہاتھ رکھتی ہیں اور اس دمین پر بیٹھ جاتی ہیں بیٹھ کے کہتی ہیں یا اللہ ابھی تو میرا بیٹا دنیا میں بھی نہیں آیا تھا میرے بیٹے کو دنیا میں آنے سے پہلے میرے مولا میرے بیٹے کو یتیم کیوں کر دیا گیا ہے میرے بیٹے کو یتیم کیوں کر دیا گیا تو آواز آئی تھی اے آمینہ ہم نے اپنے محبوب کو اس لیے یتیم بنایا ہے تاکی دنیا کے سارے یتیموں کو محبوب کا سہارا بنا دیا جائے محبوب کا سہارا اچھا اس میں کئی مفسرین نے کئی تفسیر بیان کی کی عبداللہ کے حضور کے آنے کے بعد تو احسان ہو سکتا تھا عبداللہ کا حضور ابھی دو مہینے کا نور تھا تاکی آمینہ کے شکم میں کی ان کے باپ کا سایا ہو گیا تو مفسرین نے کئی تفسیر بیان کی ہیں منفرد اس میں مختلف جو ہے تفسیر ہیں کی حضور کے آنے کے بعد عبداللہ کا انتقال ہو سکتا تھا لیکن ایک مفسر نے لکھا ہے کہ رب یہ چاہتا تھا اس لیے حضورت عبداللہ کی زندگی ختم کر دی کہ اگر عبداللہ زندہ رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہی حضورت عبداللہ کے ذریعے حضورت آمینہ کے شکم سے کوئی دوسرا بیٹا آجاتا اور جب دوسرا بیٹا آتا تو وہ نبی کو بڑا بھائی کہتا اور جو نبی کو بڑا بھائی کہتا تو یہ رب نہیں چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کا سگا بھائی بھی مصطفیٰ کو بڑا بھائی کہے ارے جب سگا بھائی مصطفیٰ کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتا تو اگر یہ آج کا دو ٹم کا مول بھی مصطفیٰ کو اپنا جیسا بڑا بھائی کہے گا تو میرے رب کو کیسے گمارا ہو تو میرے رب کو کیسے گمارا ہو اچھا جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سمیت و روتی تھی شیخ عبدالحق عبدیس دیلی نے لکھا ہے لکھا ہے فرماتے ہیں اب آمینہ صبح بھی روتی ہیں شام دوپہر بھی روتی ہیں عبداللہ کے خم میں بہت روتی ہیں ایک مرتبہ حضرت عبدالی متعلیب تھے توجہ بھائی باتیں نہ کریں اس تنی رات میں بڑی محنت کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ سنا دوں آپ جلوس کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کا حوالہ مجھ سے اس کے دلیل لے لیجئے لے لیجئے اس کے بعد آپ جائیے میں بس اہی باتیں جو اصل اصل باتیں نہیں چھوڑ میں وہ بتوں گا پھر بات کو ختم کروں گا حضرت عبدالل متعلیب خانہ کعبہ کے تواف کے کر رہے تھے اسی کے قریب کھڑے تھے لوگوں کی ایک گروہ ایک جماعت آئی اور آنے کے بعد حضرت عبدالل متعلیب کہتے ہیں یا اللہ خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کر یا اللہ کعبہ کا متولیات اسے دعا کر رہا ہے اب آمینہ کا درد دیکھا نہیں جاتا اے مولا کوئی ایسا بیٹا بھیج دے جو آمینہ کا سہارا بن جائے جو آمینہ کے تسلی کا ذریعہ بن جائے تو ہاں دپے قیبی کی آواز آئی اے عبدالل متعلیب اب آمینہ کو ایسا پیٹا دینے والے ہیں جو صرف آمینہ کا سہارا نہیں بلکہ سارے زمانے کا سہارا بن کے آئے گا واہ 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 سہارا بن کے آئے گا اور بڑی پیاری آنے کے لئے تھے عبدالل متعلیب ایک دن خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کئی لوگ آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں عبدالل متعلیب کا کیا کہاں مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بہو آمینہ تمہارے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں مناتی ہے ان کا سوق نہیں مناتی ہے کہ ہمارے خاندان میں اگر کوئی ختم ہو جائے تو اس کا غم سو دن تک منایا جاتا ہے اور لگ رہا ہے آمینہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں مناتی ہے تو حضرت عامینہ عبدالل متعلیب کہتے ہیں ایسے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہاں اس لئے کہ آمینہ جب نکلتی ہے تو خوشبو لگا کے خوشبو لگا کے نکلتی ہے اتنا سننا تھا کہ حضرت عبدالل متعلیب کی نگاہیں جھک گئیں گردن جھک گئی ہے گھر آئے نبی کی دادی اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ آج آمینہ کی وجہ سے میری نظریں شرم سے جھک گئیں کم میں سرطاق بات کیا کم میں نے سنا ہے کہ آمینہ میرے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں مناتی ہے میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی ہے ذرا پوچھو آمینہ سے جا کے صحیح ہے کیا حضرت فاطمہ کہتی میں نے پوچھوں گے آپ ہی جائیے عبدالمطلیب اندر جیسی گئے عبدالمطلیب جیسی اندر گئے تو کیا دیکھا کہ آمینہ کونے میں بیٹھی ہیں جیسی سسر کے قدم کی آٹے محسوس ہوئی حضرت عامینہ جو سپڑ کر کے کونے میں کھڑی ہو گئی اور فرماتی ہے عرض کرتی ہے اببا بتاؤ بات کیا حضرت عبدالمطلیب فرماتے بیٹی ایک بات ہے کیا بات ہے کم میں نے سنا ہے کہ تم میرے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں مناتی ہو ہمارے مکہ میں اگر کوئی کسی کا شوہر ختم ہو جائے تو اس کی بیوی سو دن تک سوگ مناتی ہے یعنی غم اور لگ رہا ہے تم نے میرے بیٹے عبداللہ کا غم منانا چھوڑ دیا ہے اتنا کہنا تھا حضرت عامینہ کہتی بابا آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے کون سی بات کر دی ہے آپ کو کیا پتا ہے کہ جس سے عبداللہ گزرے ہیں میری صبح بھی رو کے گزرتی ہے میری شام بھی رو کے گزرتی ہے میری دوپار بھی رو کے گزرتی ہے عبدالمطلیب کہتے ہیں بیٹی اگر تو سوگ مناتی ہے اگر تو غم مناتی ہے تو مکہ کی عورتیں کہتی ہیں پورا مکہ کہتا ہے کہ جب عامینہ گلیوں سے نکلتی ہے تو عامینہ خشکو لگا کے نکلتی ہے عامینہ اتر لگا کے نکلتی ہے نہیں لگائی ہے میں ہم نے کوئی اتر میں نے نہیں لگائی ہے میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے اب تم متعلیب کہتے بیٹی اگر تُو نے خوشبو نہیں لگائی ہے تو یہ خوشبو کے جھوکے کہاں سے آ رہے ہیں تو عدرت امینہ کہتی ہے اے بابا جان ایک میرے اندر درد تھا جو میں نے چھپا کے رکھا تھا کہا بیٹی بتاؤ کونسا درد ہے کہا اے بابا جان اب آپ کے بیٹے عبداللہ تو نہیں ہیں لیکن آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں موجود ہے آپ کے عبداللہ کی نشانی میرے شکم میں موجود ہے اور جس دن سے آپ کے عبداللہ کی نشانی میرے پیٹ میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ راستہ بھی خشبو سے مہت جایا کرتا ہا 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 زلدہ با زلدہ با زلدہ با بہت راستہ بھی خشبو سے اچھا لگ رہا تھوڑا سا اور بولو بولو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں سبحان اللہ لگ رہا ہے مجموع سبحان اللہ تو حضرت آمینہ کہتی جس دن سے یہ شکم میں آیا ہے نا میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں راستہ خشبو سے مہت جاتا ہے حضرت فاطمہ گئیں کچھی دیوار کی مٹی لائیں کہ اس کو سنگیے یا اب تم متعلی میں سنگا کہ اس سے تو خشبو آ رہے ہیں کہاں کل آمینہ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا دیا فراتی آمینہ اندر گئیں ایک دپٹہ لائیں کہ بابا اس کو سنگی ہے عبد المطلیب نے جب دپٹہ سنگا کہ بیٹی یہ کیا بات ہے ایسی تو خشبو میں نے کبھی نہیں سنگی ہے اتنی پیاری اس خشبو کیسے آ رہی ہے کہ بابا اس دپٹے سے میں پسینہ پوچھا کرتی ہوں اسی لئے اس سے خشبو آ جاتی ہے ارے دپٹے کی تو الگ بات ہے میں اس دپٹے کو جس پانی میں ڈال دیتی ہوں وہ پانی بھی خشبو دار آ جایا کرتا ہے وہ پانی بھی ہو جایا کرتا ہے ابھی بات ہوئی رہی تھی کہ عبد المطلیب نے کہاں بابا بات یہی پر مکمل نہیں ہوتی ہے تو کہاں کیاں کہاں بابا کبھی کی بھی آم نہیں ہوتی ہے تو میں پانی بھرنے جاتی ہوں میں پانی بھرنے جاتی ہوں کوئے پر آپ سانہ پانی لے کے چلے جاتی ہیں اور جب میں پہنچتا ہوں مکہ کی اور عورتیں ہوتی ہیں جب وہ ڈول اور رسی لے کے جاتی ہیں اور پانی کھیچتی ہے تو پانی اوپر آتا ہے لیکن جیسے میں کوئے کے قریب جاتی ہوں اور اس میں جھاکتی ہوں پانی اچھال مار کے اوپر آ جاتا ہے اچھال مار کے اوپر آ جاتا ہے اب تم مطلیب کہتے ہیں بیٹی تم کونسی بات کر رہی ہو کہا ہاں اب بڑی پیاری بات جو بتانا چاہتا ہوں اب آپ کی توجہ درکاریں سنیے گا حضرت آمینہ کہتی ہیں بابا باپ یہی پر ختم نہیں ہوتی ہے جب میں پانی لے کے چلتی ہوں تو راستے میں کئی پتھر بول رہے ہیں کئی پیڑ بول رہے ہیں کئی درخت بول رہے ہیں اب مطلیب کہتے ہیں بیٹی تم یہ کیا بات کر رہی ہو کہا ہاں اب بابا جب میں پانی لے کے چلتی ہوں کئی پیڑ بولتے ہیں کئی پتھر بولتے ہیں کئی درخت بولتے ہیں تو حضرت آمینہ نے کہا کہ آئے اپا جان جب پتھر بولتے ہیں مجھے سمجھ میں آتا ہے عبد المطلیب نے کا بیٹی جب پیڑ بولتے ہیں تو کیا تیری سمجھ میں آتا ہے کہتے ہیں ہاں آپا جب پیڑ بولتے ہیں تو میں سمجھ لیتی ہوں کہا جب پتھر بولتے ہیں تو کیا تیری سمجھ میں آتا ہے حضرت آمینہ کہتی ہیں ہاں آپا جب پتر بولتے ہیں تو میری سمجھ میں آتا ہے عبد المطلیب نے کا بیٹی جب پتر بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اب دیکھو یہ ترجمانی کسی مولوی نے نہیں کی ہے نبی کی امی یہ ترجمانی کر رہی ہیں کہتے ہیں آپا جب پتر بولتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا امہ رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اے آمینہ تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے بیٹے محمد مصطفیٰ پر بھی سلام ہو زندہ بابا زندہ بابا سبحانہ تیرے بیٹے نعرہ تبین نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت سرکار کیامت آقا کیامت مدنی کیامت نعرہ تبین نعرہ رسالت زندہ اب جو سلام پہ اتراز کرتے ہیں حضرات ان سے کہو کہ یہ سلام ابھی آمینہ کو نہیں پتا ہے میرا بیٹا کون ہے اور عبد المطلیب کو نہیں پتا ہے کہ میرا پوتا کون ہے تو پھر بتاؤ مجھے ان پتھروں کو کس نے بتایا ابھی عبد المطلیب کو نہیں پتا ہے حضرت عبد المطلیب کو نہیں پتا میرا پوتا کون ہے تو بتاؤ ان پتھروں کو کس نے بتایا کہ یہ بھی بریلی سے شیخ کیا تھے کیا یہ کو بھی امام احمد رضا نے بتایا تھا اگر نہیں تو سلام پڑھنا یہ احمد رضا کا طریقہ نہیں ہے بلکہ سلام اس وقت پڑھا جا رہا تھا جب نبی دنیا میں نہیں آئے تھے تو یہ کیا بتائیں گے جن کے اپنے نصب کا پتہ نہ ہو قرآن کہتا ہے وقفہ باللہ ہی شہیدہ معبوب کی نات کے لئے اس کا خدا ہی کافی ہے نات کے لئے اس کا رب ہی کافی ہے وقفہ باللہ ہی شہیدہ تو سلام اگر کوئی جھگڑے اور نہ پڑے تو اسے کچھ مت کہو کچھ مت کہو کیونکہ مسلمانوں یہ نصیبہ اور یہ نعمت تمہارے حصے میں آگئی ہے نبی پر سلام اسی لئے ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں آپ دیکھیں حضرت آمینہ فرماتی ہیں ایک مہینہ گزرا دو تین چار پانچ مہینے گزر کر گئے فرماتے ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی مبارک بات دینے مجھے آتا درہا کہہ دیں سبحان اللہ آمینہ کہتی مبارک بات دینے آتا تھا ہر مہینے کوئی نبی کہتی ہے جیسے جیسے دن گزردے تھے میری قسمت کے دن سمردے ہوئے جا رہے تھے اب سنیئے حضرت آمینہ کہتی ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا اور مبارک بات دیتا فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ نبی کی امی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میں گھر میں تھی میں نے دیکھا فششقل جدار تو میرے گھر کی دیوار پھٹی فداخلا سلاسن نسوا تو تین عورتیں داخل ہوئی جن کے قد بڑے ونچے تھے میں نے پوچھا آپ کون عورتیں ہیں آپ کو کبھی میں نے یہاں نہیں دیکھا ہے کہا کہ آئے آمینہ ہم دنیا والی تھوڑی ہیں ہم تو جنت سے آئے آئے نام کیا ہے تو ایک عورت نے کہا میں آدم کی بیوی ہوا ہوں ایک نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں ایک نے کہا میں نے نام آسیہ ہے اور ایک روایت کے مطابق تیسری عورت کا نام حضرت اسماعیل کی ماں حاجرہ کا ملتا ہے کہ کس لیے آئی ہو کہ آئے آمینہ تمہیں مبارک بات دینے آئے ہیں کہ کس بات کی مبارک بات کہ آمینہ جو تمہاری گود میں لڑلا آنے والا ہے یہ کوئی آم بیٹا نہیں ہے یہ نبیوں کا تاجدار بن کے آ رہا ہے یہ نبیوں کا سردار بن کے آ رہا ہے اب سنیے حضرت آمینہ کہتی ہے میں نے دیکھا اس کے بعد ایک پیچھے اور عورت کڑی تھی بڑی لمبی عورت خوبصورت اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھی جس میں دودھ تھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں تو اس نے کہا میں جنتی ہوروں کی سردار ہوں کہا کس لیے آئی ہو تو کہا آئے آمینہ اللہ نے مجھے تمہاری دایا بنا کے بھیجا ہے تمہاری خدمت کے لیے آئے ہوں آمینہ کہتی ہے پھر وہ بڑی رات آگئی بڑی رات نبی کی امیر کس کو کہی قدہ ہے شبہ مور شبہ ولادت کو بڑی رات کہی ہے کہتی ہے پھر وہ بڑی رات آگئی فرماتی ہے اس دن میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ میں چراخ جلالوں کہتی ہے اس دن عبداللہ کی بڑی یاد آ رہی تھی کہ اگر آج عبداللہ ہوتے تو میرے گھر میں روشنی کا انتظام ہوتا اگر عبداللہ ہوتے تو مہلے کی دو تین عورتیں میری خدمت کے لیے ہوتی لیکن کوئی نہیں تھا حضرت آمینہ کہتی ہے کہ اچانک میں نے دیکھا میرے پستر پر کچھ موڈی بکھار بکھیر دیئے گئے حضرت آمینہ کہتی ہے میں نے دیکھا ستارے میرے گھر کے قریب آ گئے فرماتی ہے کہ میں ڈر رہی تھی کہیں ستارے ٹوٹ نہ جائیں حضرت محترم فرماتی ہے اگر اگر قریب آ گئے کوئی اعتراض کرے تو اسے کہہ دینا ہم یہ اجالے کے لیے نہیں کرتے ہیں اب بتاؤ فتوہ کس پہ لگاؤ گے اللہ سے کہو یا اللہ زمین سے ہزاروں فاصلے پر یہ ستارے تو دکھتے دکھ رہے تھے لٹکے ہوئے معلوم ہو رہے تھے لیکن اتارنے کی یہ ضرورت کیا تھی تو آواز آئے گی اس رات میرا محبوب پیدا ہوا ہے تو باقی راتوں میں اور اس راتوں میں ہمیں فرق کرنا ہے اگر اس رات میں فرق نہیں کیا جائے گا تو سمجھ میں کیسی آئے گا کہ نبی کی ولادت کی رات کون ہے اب اگر آپ اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں چراختہ کریں اور کوئی آ جائے گا بھائی ایک دور لائٹ سے کام چل جاتا یہ اتنی لائٹ کیوں کر دیئے کیا فائدہ ہے تو اس سے کہہ دینا میرے نبی پیدا ہوئے اور نبی کی ولادت کی ہم خوشی منا رہے ہیں کہہ دو یہ اجالہ مصد نہیں ہے آؤ راتوں سے اس راتوں کا فرق کرنا ہے آمینہ کہتی ہیں موتی بکھیر دیئے گئے اب سنیے توجہ کے ساتھ کہتے ہیں جنتی پرندے میرے گھر میں آگئے یہ کون کہہ رہا ہے نبی کی ماں درہا کہتے ہیں سبحان اللہ یہ تو زمین کا منظر تھا اب آسمان کا منظر دیکھئے رب نے فرمایا جبرائیل اے جبرائیل اب جویں ممبر لگایا جائے اور ممبر لگانے کے بعد میکائل سے کہو میری مہدانیت کے خدبہ پڑھیں اب ممبر لگایا گیا حضرت میکائل نے ایسا خدبہ پڑھا تھا ایسی شان والا خدبہ تھا جنت کا ایک ایک فرشتہ جھوم رہا ہے جنت کا ایک ایک پیڑ جھوم رہا ہے جنت کی ہر ایک ہور مستانہ بار جھوم رہی ہے اب خدبہ جب مکمل ہوا رب نے فرمایا جبرائیل جنت کو سجا دیا جائے جنت کو سجا دیا جائے حضرت جبرائیل نے کا مولا جنت ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو پہلے سے سجی ہوئی ہے کہاں جبرائیل جنت تو سجی ہوئی ہے لیکن آج میرا محبوب آنے والا ہے اسی لئے جنت کو پھر سے حضرت دیا جائے جنت کو پھر سے سجا دیا جائے اب جنت سجائی جا رہی ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل تم ہو جاؤ اور میکائل اسرافیل اسرائیل کو لے لو اور لینے کے بعد چاروں لوگ چلے جاؤ آج کہاں مولا کہاں جانا ہے کہاں مینہ کے گھر چلے جاؤ کہاں کس لیے کہاں میرا محبوب آ رہا ہے مبارک بات دینے کے لیے چلے جاؤ حضرت جبرائیل کہتے ہیں مولا اکیلے جانا ہے کی جماعت در جماعت جانا ہے رب نے فرمایا جبرائیل آج تم کو تنہا نہیں جانا ہے آج اکیلے نہیں جانا ہے آج میرا محبوب آ رہا ہے آج جماعت در جماعت جانا ہے اس کا ترجمہ یہ تھا جلوس لے کے جانا ہے جلوس لے کے جانا ہے حضرت جبریل کہتے ہیں مولا اب تو بتا دے کہ چپ جانا ہے کہ بولتے ہوئے جانا ہے خاموش جانا ہے کہ اچھ پڑتے ہوئے جانا ہے رب نے فرمایا جبریل آج بھائی لے کے نہیں جا رہے ہو آج پیغام لے کے نہیں جا رہے ہو آج خاموش نہیں جانا ہے آج چپ نہیں جانا ہے میرے مولا کیا کہتے ہوئے جانا ہے کہ جبریل آج میرا محبوبہ رہا ہے اس کی موس کی آمد کی مبارک بات دیتے ہوئے جانا ہے اور کہتے ہوئے جانا ہے عالم مسالن مرحبا جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے سرکار کی آمن مرحبا مختار کی آمن مرحبا مکی کی آمن مرحبا مدنی کی آمن مرحبا اب جو جنتی ہوگا وہ اس نعرے میں شریک ہوگا اور جو اس نعرے میں اختلاف کرے گا نہ تو وہ جبریل کا ہے اور نہ وہ سید المرسلی کا رب نے فرمایا جبریل چاروں فرشتوں کو لو اور ان کے ساتھ ایک ایک لاکھ فرشتے لے لو اور لینے کے بعد آمنہ کے گھر چلے اسی لئے ہم جلوس نکالتے ہیں کیونکہ یہ جبریل نے فتوہ لگاؤ جبریل پہ فتوہ لگاؤ حضرت جبریل پہ لگاؤ گے فتوہ کیا اچھا جب وہاں چلے تو دیکھیں ان چاروں لوگوں میں حضرت جبرائیل مکائل اسرافیل اسرائیل حضرت اسرائیل اور خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرت اسرائیل کی ملاقات سب سے ہوگی ہوگی کی نہیں ہوگی بھئی حضرت اسرائیل کی ملاقات سب سے ہوگی ملک الموت جو روح نکالتے ہیں اچھا جب یہ جلوس میں تھے تو ضائعی بات ہے نعرہ لگانے میں یہ بھی ہوں گے جب جلوس میں تھے تو نعرہ لگانے میں یہ بھی ہوں گے اور روح نکالنے کے ڈیوٹی انہی نہیں جب کسی سننی کی روح نکالنے جاتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے سبحان اللہ یہ تو اپنا ہی ہے یہ تو ملاد والا ہے یہ تو جلوس والا ہے اور وہ نکال لیتے ہوں گے اور جب ادھر جاتے ہوں گے کہتے ہوں گے اچھا بھٹا پارٹی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا اس کے بعد اتنے رگڑے لگائیں گے کہ اتل ٹھکانے آ جائے گی جب یہ چلے تھے نعرہ لگاتے ہوئے روک گئے مولا میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک منٹ کی محلت نہیں ہے میں میں کیسے جاؤں تو میرے رب نے فرما ازرائیل اگر آج کسی کی روح نکالے گا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز تو آئے گی کسی کے بڑھاپے کا سہرہ چھنے گا تو رونے کی آواز تو آئے گی اے ازرائیل آج میرا محبوب آیا ہے آج کسی کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے اے ازرائیل آج ہم نے مرنے والوں کو زندگی کی خیرات دے دی ہے اور جا آج تیری بھی چھٹی کر دی گئی ہے تیری بھی حضرت ازرائیل کی ایک ہی مردوہ چھٹی ہوئی ہے بس ہر وقت بس ہی نہ کسی کے لئے نکالتی رہتے ہیں بری دنیا میں نکالتے رہتے ہیں ایک وقت ان کے چھٹی کر دی گئی تھی کب جس دن میرے حضور آئے تھے اللہ نے مرنے والوں کو زندگی کی خیرات دے دی تھی سبحان اللہ اس کے بعد اب فرشتے چلیں نعرہ لگاتے ہیں سرکار قیامت مرہبا مختار قیامت مرہبا اور جب پہنچے اب حضرت آمینہ دیکھو فرماتی جو جنتی ہر دودھ کا پیالہ لکھ گئی تھے فرماتی میں نے پی لیا فرماتی جیسے میں نے پیا فخرج منی نور تو میرے جسم سے نور نکلا یہ لوگ اسی میں پریشان ہے کہ نبی نور تھے کی نہیں نور تھے کی نہیں نور تھے اور نبی کی امی کیا کہہ دیا فخرج منی نور میرے جسم سے نور نکلا احمد رضا نے نور کہا تو تکلیف ہو گئی اور اس سے پہلے نبی کی امی نے کہہ دیا فخرج منی نور تو کچھ نہیں اب فتوہ کس پہ لگاؤ گے نبی کی امی پہ ایمان و عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا حضرات کہتی ہے نور نکلا میرا بیٹا پیدا ہوا اب آمینہ کہتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا میرے دل نے چاہا میں اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ رہا ہوں کسی کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے نا تو سب کی خواہش ہوتی ہے اللہ آپ نے لڑ لے پہلی نظر تو دیکھ لوں پہلی نظر دیکھ لوں آمینہ کہتی ہے میرے دل نے چاہا اپنے نور نظر کو پہلی نظر دیکھوں روایت بتاتی ہے آمینہ فرماتی ہے جیسی میں نے چہرے پر نظر ڈالی حضرات آپ دیکھئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ناپاک ہوتا ہے اس سجدہ کرنے کے لیے جگہ پاک ہو لباس پاک ہو کپڑے پاک ہو نبی کی امی کہتی ہے جب میرے لال پر میری پہلی نظر پڑی نا تو میں نے کیا دیکھا میرے بیٹے کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے فرماتی ہے میں نے دیکھا سرما لگا ہوا ہے فرماتی ہے دیکھا مقصوراً ناف کٹی ہوئی ہے فرماتی میں نے دیکھا مخبوناً خطنا شدہ پیدا ہو رہے ہیں فرماتی ہے مؤتران ایسی خوشبو نکل رہی تھی پورا مکہ مہ گیا تھا آمینہ کہتی میرا بیٹا آتے ہی سجدے میں چلا گیا فرماتی ہے جب میں نے کھان لگا کے سنا تو میرا بیٹا کہے رہا تھا رب عبلی امتی رب عبلی امتی رب عبلی امتی کبھی تو جمیل قادری نے کہا تھا رب عبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشہ یہ کہکہ نبی چالیس سال کے بعد نبی بنے مولویت دن ماجد مدوی ہیں انہوں نے اپنے کتاب مولمو لنشاہ میں دکھا ہے کہ نبی چالیس سال کے بعد نبی بنے ماذرت کے ساتھ اچھا میں کہتا ہوں چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ چالیس سال کے بعد نبی بنے تو بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے رب عبلی امتی کا جو کہتے ہیں امت کو میرے حوالے کے حضور جانتے ہیں کہ میری امت ہے حضور جانتے ہیں میں نبی ہوں تبی تو اپنی امت کی دعا کر رہے ہیں تبی تو امت کی دعا کر رہے ہیں کیا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے اچھا توجہ توجہ حضور یہ بھی جانتے تھے میری امت ہوگی میری امت میں اچھے لوگ بھی ہوں گے میری امت میں برے بھی لوگ ہوں گے میری امت میں نیکوکار بھی لوگ ہوں گے میری امت میں گلہگار لوگ بھی ہوں گے اسی لئے رب نے رب سے کہا مولا میری умت کو میرے حوالے کر دے میری умت کو میرے حوالے کر دے یا اللہ جب کل قیامت کا میدان ہو تو جو نیک ہوں گے وہ تو پسشی دیا جائیں گے اچھے عامال کی وجہ سے لیکن جو گنہکار ہوں گے مولا وہ کہاں جائیں گے اسی لئے میرے حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ قیامت کے میدان میں میری умت کو میرے حوالے کر دینا یا اللہ میں ان کا حساب کتاب لے لوں گا آواز آئی اے میرے محبوب پریشان مت ہوئیے جب کل قیامت کا میدان ہوگا تو امت بھی آپ کے حوالے ہوگی اور جنت بھی آپ کے حوالے ہوگی بس اشارہ کرنا تیرا کام جنت دینا میرا نارے تقبیل نارے انسال نارے انسال اس نے عید ملا دیا نبی علماء اہل سلس نارے تقبیل نارے انسال بس آخری بات بس اپنے چیکچر کو مکلوس کرتا ہوں انشاءاللہ آخری بات دیکھئے گا جو ضروری بات ہے میرے حضور آئے ہیں باتیں بڑی ساری تھی اگر شروع میں لوگ ہوتا تو میں حد احریمہ کے آنگل تک آپ کو لے کر جاتا ہوں یہ باتیں ایس ستناتا ہے شیخ عبدالحق محدث دیلویل محدث علال اطلاق ہے ان کو ہر فرقیق آدمی سنی مانتا ہے یہ کہتے ہیں لکھتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دیلویل کہ اگر کسی بستی میں نبی کے ملاد کے تذکرے ہو جائیں نبی کے ولادت کی محفلے سج جائیں تو اللہ تعالیٰ ایک سال تک اس بستی پر اپنے کرم کی برسات کر دیا کر رکھا ہے اور اللہ ایک سال تک اس بستی سے بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے آرہ خود کے مسلمانوں اتنی رات میں اپنی نیندوں کو قربان کر کے نبی کی محبت میں بیٹھے ہو یاد رکھو وہ قبر میں نبی تمہارے کام آئے گا حشر میں وہ کام آئے گا مر جاؤ گے نا تو جو تمہارا سگا دوست ہے نا اسے کہہ دو جس کے بنا کھانا نہیں کھاتے ہو جس کے بنا ہوتروں پہ چائے نہیں پیتے ہو اسے کہہ دو کہ بھائی میری قبر پہ مرنے کے بعد دو گھنٹے بیٹھ جانا تو مرنے کے بعد مٹی ڈالے گا تمہاری قبر پہ ایک گھنٹہ بھی نہیں بیٹھے گا چھوڑ کے چلا آئے گا لیکن مسلمانوں وہ تاریخ گوٹری میں وہ اندھری قبر میں اگر کوئی کام آئے گا تو صرف آمینہ کا لال کام آئے گا صرف میرا نبی کام آئے گا تو یاد اس سے رشتہ ناتا رکھنا کیوں گمارا ہو گیا جو نبی کا نہ ہوا کیسے ہمارا ہو گیا اس سے اپنے رشتے کو خط کر دو جو تمہارے نبی کا نہیں ہے آخری بات نوجوانوں دل کی تختی پر نوٹ کر کے جاؤ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کی وقت کافی ہو گیا ہے اس لئے بس آخری بات کرتا ہوں اور آپ بھی نیند کے آغوش میں چلے گئے میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ روز رات میں بھی تقریر کرتا ہوں مجھے بیس تک کرنا ہے لیکن میں کہیں بھی کرتا ہوں میں گیانا بجے بیٹھ جاتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہوتی درد میں درد دل بیان کرتا ہوں تو امت کو میرے حضور کی امت کو کچھ ملنا چاہے کچھ لے کے جائے ایمان و عقیدے کی کم سے کم اصلاح ہو میرا یہ ایمان نہ ایک عقیدہ مضبوط ہونا چاہے جب یہ پتہ ہوگا میرے نبی دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ سب بھیڑا پار ہوئے ہیں یہ عقیدہ ہونا چاہے ورنہ لوگوں کو اسی میں پڑھے ہیں کہ نبی نور تھے کی نہیں نور تھے ایک صاحب ہم سے کہنے لگے حضور نور نہیں تھے میں نے کہا کیوں کہ نور جو ہوتا ہے وہ دکھتا تھوڑی ہے حضور تو مکہ میں دکھتے بھی تھے چلتے بھی دکھاتے بھی تھے میں نے کہا اور کیا نور ہے کہا سورج دیکھئے چاند سورج نور ہے لائٹ نور ہے دکھتی ہے میں نے کہا ہاں یہ بھی تو سہیے لیکن کچھ نور دکھتے بھی نہیں کہا میں نے کہا ہدایت نور ہے دکھتی کہاں ایمان نور ہے دکھتا کہاں اقل نور ہے دکھتی کہاں اب حضور ایسے نور ہیں جو دکھتے بھی ہیں نہیں میں دکھتے ہیں اگر نظر ابوبکر کی ہو تو حضور دکھائی بھی دیتے ہیں اور نظر اب نے چہل کی ہو تو حضور دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں تو اپنے اپنے نظر اپنے اپنے حقیق کی بات ہے حضور نور ہے اور ایسے نور ہے کیا بتایا نوروں عالی نور ہے اللہ نے پوری کائنات کا مالک اوزار بنایا ہے اللہ حضرت سرماتے اللہ و رب molt جس کو جو ملا ان سے ملا پڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار الحمدللہ رب العالمین میرا امام اس یقین کے ساتھ کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے امعہ ہے حضرت رسول اللہ یہ امان بیڑا پار ہے الحمدللہ ہم تو وہ ہیں جو صحابہ والے بھی ہیں اہلِ بیت والے بھی ہم نہ صحابہ کی تعریف حد سے بڑھاتے ہیں نہ اہلِ بیت کو حد سے تجاوز کر ہم تو دونوں کا دامن تھام کے چلتے ہیں بس آخری بات حضور آئے تو عورتوں کو عزت مل گئے حضور آئے تو بیٹیوں کو وقار مل گئے حضور نہیں آئے جینا تو لوگ پیدا ہوتے ہی بہلے کہ زمانے میں اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گار دیتے تھے زندہ گار دیتے تھے کسی کے گھر میں بہن ہوتی نہ ماں جا کر کے وہ اپنی ماں کو دس مردوں کے ہاتھ بھیج دیا کرتا وہ عورت دس اور پندرہ پردہ مردوں سے پیموں کو کالا کرواتی تھا یہ ہیوانیت کا دور تھا زل ایاری مکاری ایاشی شراب خوری زناکاری سباہ مہوچ ہوئی تھی جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں مسلمانوں لیکن وہ کیسے انسان تھے کہ اپنی بچوں کو زندہ زمین میں تفن کر دیتے تھے حضرات لوگ جنگ و جدال کے لئے تیار تھے ہر طرح سے گھٹا ٹوب گفر و ظلمت کی بربریت کا پادر چھایا ہوا تھا لوگ پریشان تھے اب زمین و آسمان میں جب رو کے دعا کی تھی اب جب لوگ پریشان ہوئے تو اچانک اچانک اللہ کی رحمت کی ہمائیں چلتی ہیں پھر عداوت کی جگہ محبت نے لے لی وحشت کی جگہ انسان نے لے لی توازو انکساری کی جگہ حضراتوں ہیں غرور و تقبر کی جگہ توازو انکساری نے لے لی اولاد و منات عزو حبل کے پجاریوں نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی تھی ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا اب خود نتیج و راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا تھی نظر جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اچھا حضور مسلمانوں ضروری بات ہے ارز کروں ہی آپ سنیں گے حضرات سنیے جب حضور نہیں آئے تو تو عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی آج جو یہ عورتوں کو عزت ملی ہے یہ کس کے صدقے میں ہے سارے لوگ بولیں کس کے صدقے میں ہے حضور کی صدقے میں ہے ماں کے قدموں میں جنت کو سمیٹا کس نے ہے میرے نبی باپ کی دعا کو نبی کے برابر دعا عورت کا درجہ دیا کس نے ہے نبی نبی نے دیا ہے عورتوں کو کوئی عزت کوئی وقار نہ تھا تو عورتوں کو سینے سے لگانے کے لیے میرے نبی آگیا ہے جس دور میں لوگ بچیوں کو زباہ کر دیتے تھے اس دور میں نبی نے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے میرا چین ہے میری روح ہے کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ تو وہ ہے جب کل قیامت کے میدان سے گزرے گی تو ایک آواز آئے گی اہلِ محشر تم اپنے سروں کو جھکا لو اس لیے کی ستر ہزار ہوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے اب اپنے سینے پہات رکھ کے بتھو آج تمہارے گھر میں پیپردگی کا محول ہے تو بتاؤ نبی کو تکلیف ہوتی ہے کی نہیں جس کی بیٹیاں سالکوں پر پیپردہ کھونتی ہیں بتاؤ تمہارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے کی نہیں بولو جس نبی نے عورتوں کو اتنی عزت دی ہے وہی فاطمہ کی قلی جب شادیوں میں جا کر کے اپنے دپٹے کو اپنے گلے میں ڈالتی ہیں تو بتاؤ نبی کو تکلیف ہوتی ہے کی نہیں اللہ نے تمہارے آنکھوں میں ہیا کے پردے رکھے تھے اللہ نے تمہاری آنکھوں میں کربلا کی زینک کی حیاء کی بھیگ رکھی لیکن تم نے ان کے پردے کو چور چور کر دیا خدا رہا اپنے گھروں کے ماحولوں کو درست کر لو حضرات بتاؤ شادیوں میں آپ دیکھئے جاکے کتنا خرام ماحول ہے جو کبھی بے پردہ عورت نہیں ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ شادیوں میں بھی بے پردہ ہو جایا کر دی ہے اس میں مرد اور عورت کو خلط ملت کر دیا جاتا ہے غیر محرم محرم کو خلط ملت کر دیا جاتا ہے ایک مرد ایک طرف نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے ایک طرف نبی کی سنت کا جنازہ نکل لہا ہے کچھ ایسے نوجوان ہوتی ہیں جو کسی کی بیٹیوں کو دیکھتی ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے تم کسی کی بہن کو دیکھ رہے ہو اور تمہاری بہن کو کوئی اور دیکھ رہا ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ امام شافعی کہتے ہیں یہ قرض ہے قرض اگر تم نے کسی کی بہن کو دیکھا ہے تو تمہاری بہن کو دیکھا جائے گا تم نے کسی کے گھر کی عزت کو لٹا ہے امام شافعی کہتے ہیں یہ قرض ہے تمہاری بہن کی عزت کو لٹا جائے گا خدارہ اپنی عقیدوں کو اچھا کر لو اپنی نظروں کو حفاظت کر لو اور جو مسلمانوں کے گھروں کا ماحول ہے بیٹھ میں اٹیوشنوں کے نام پہ جا رہی ہیں کالیجوں کے نام پہ بھاگ رہی ہیں کتنے خیر مسلم جو اپنے بائی فرنڈ بنا کے رکھتی ہیں کالیج میں چھٹی ہوتی ہے ان کی بائی کو پر بیٹھ کر کے گھومتی ہیں وہی لڑکی جب بھاگ جاتی ہے نا تو اس کا باپ دوڑ کر مول مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے حضرت دعا کر دیجئے میری بیٹھی بھاگ گئی ہے نجارے میری بیٹھی کے اوپر اس نے کچھ کرا دیا ہے ارے بے وقوب جب تیری بیٹھی کے چھٹی کالیج میں بارہ بجے ہوتی تھی اور وہ آتی شام کو چار بجے تھی تو تم نے تحقی کیوں نہیں کی تھی تم نے پوچھا کہیں کیوں نہیں تھا کہ دو گھنٹے کہاں تھی تین گھنٹے کہاں تھی اب جب بھاگ گئی ہے تو مزاروں کے چکر لگا رہا ہے میری قوم کی نوجوان بیٹھیوں اپنی اس دل کی تختی پر اپنے بھائی کا جملہ نوٹ کر لینا تم کو لگتا ہے اسلام کو تمہاری ضرورت ہے نہیں 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 ہرکس اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے لیکن اسلام میں پناہ لینے کے لیے تجھے اسلام کی ضرورت پڑے گی یاد رکھنا میرے نبی کے دامن میرے نبی کے اسلام کا دامن اگر تیری وجہ سے داخدار ہو گیا تو جن ڈگریوں کے پیچھے تو بھاگ دی ہے یہی ڈگریہ تیرے لیے قیامت میں جہنم میں جانے کی وجہ بن جائیں گی آج جتنے لوگ بیٹے ہو اپنے دل میں وعدہ کر کے جاؤ اب بچیوں کے ہاتھ میں ہم موبائل نہیں دیں گے بلکہ اپنے ایک بیٹی بیٹی کے ایک ہاتھ میں قرآن دیں گے اور ایک ہاتھ میں سیدہ کا کردار دیں گے جب یہ دے دے گو تو تمہاری بیٹی کا جب مکہ ہوگا تو انشاءاللہ تمہاری بیٹی سے جو اولاد پیدا ہوگی اگر حسین نہیں تو اولا میں حسین ضرور پیدا ہوگی اگر سیدہ کا کردار تم نے دے دی آنا تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی حسین نہیں تو انشاءاللہ غلام حسین ضرور پیدا ہوگی جائے گی پہلے کیا اور تو آج کتنا زیادہ محول خراب ہے کتنی بے پردگی ہے اوریانیت پرچمہ چہار جانیم لہرہ رہا یہ جب میں کسی شادیوں میں جاتا ہوں اللہ کہاں مجھے بڑی پڑی اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس عمر میں پورے ہندوستان کا دورہ کروایا تو جب کہیں جاتا ہوں تو اس دل کو بڑا درد ہوتا کہ بتاؤ میرے نبی کی امت وہ رہے گے کربرا نے زینب کی جب زالیمان چادر چھینی تھی تو سیدہ زینب نے اپنے بالوں کو آگے کر کے پردہ کر کے بتا دیا تھا تم اسی کی کنیزیں ہو تم حسینیت کا نام لیتے ہو اور تمہارے گھر کے بیٹنیاں بے پردگی کے ساتھ دھوتی مسلمانوں تمہارے باپ کو تکلیف ہونا ہو تمہارے دادا کو تکلیف ہونا ہو لیکن میرے نبی کو مزار میں تکلیف ضرور ہوتی ہے میرے نبی کو درد ضرور ہوتا ہے اسی وجہ سے تو یہ امت پریشان ہے ورنہ یہ امت تو وہ ہے اس کے کس کو کوئی مٹانا سکا مٹانے والے مٹ گئے لیکن اسلام کل بھی تھا اور آج بھی تھا اور قیامت تک کوئی اسلام کو نہیں مٹا سکتا ہے اس لیے کہ یہ اسلام اگر مٹنے والی چیز ہو دی تو یہ کربلا میں مٹ گیا ہوتا جب بائیس آزار نے بہتر پہ ظلم کیا تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ بائیس آزار کا نام و نشان ختم ہو گیا اور بہتر کا خیمہ جہاں پر لگا تھا کربلا میں وعی پر لگا گیا ہے صبح لیکن کربلا میں لگا گیا تب محملاتا گر آج بھی ہو ابراہیم صاحب ایمہ پیدا بات کر سکتی ہے انداز بلستہ پیدا دشت تو دشت ہے دریہ بھی نہ چھوڑے ہمیں بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گوڑے ہمیں جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں دادات سے کیا ہوتا ہے حضرات یہ حوصلے یہ عزم یہ یہ ہماری اڑان ختم ہو گئی پہلے کے لوگ تھے انکہ اللہ اس کے رسول پر ایمان مضبوط تھا ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کنیز بنتی تھی آج ہمارے گھر سے پردہ ختم ہو گئی یاد رکھو پردہ اتنا ضروری ہے بھائی جانا خرید اتنا ضروری ہے کوئی کتنی بھی نماز پڑھیں کتنے بھی جا کر مازید میں سجدے میں پڑھا رہے نا لیکن اگر اس کے گھر کی بہت بیٹیاں بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں گھونتی ہیں نا اس کے قسم میں کبھی اللہ کی برکتیں نہیں آسکیں کبھی برکتیں نہیں آئیں گی یہ ماحول ختم کر دیجئے یہ زندگی چند دن کی ہے منرے کے بعد اپنے رب کے حضور جانا ہے وہ پہلے کی کیسے عورت تھی مدینہ میں ایک عورت تھی لڑکی ایک یہودی کی دکان پہ گئی سونا لینے سونار کی دکان پہ اور جب گئی تو کہا مجھے سونا دے تو یہودی تک اس کی نظر لڑکی کے ہاتھ میں پڑ گئی نہ تو اس کی نیت بدل گئی اس نے اتنا سونا آگے ڈالا کہ لے خاتون یہ سارا سونا لے لے اور مجھے خوش کر دے یہ سارا سونا لے جا مجھے خوش کر دے جب اس ظالم نے اتنا کہا تھا اب آج کی عورتیں دیکھو نا غیر مسلموں کی گاڑی پر غیروں کی گاڑی پر ریسٹو رنڈ جانے کے لیے اچھے کھانے کھانے کے لیے مال میں اچھے کپڑے خریدنے کے لیے دو سو پانچ سو روپے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتی ہیں اپنا ایمان بیج بیتی ہیں وہ ایسا ایمان تھا اس لڑکی کا مدینہ میں اس عورت نے سارا زیور اٹھا کے یہودی کے موں پہ مار کے کہ ظالم یہ زیور تجھے مبارک ہو ارے جو محمد کے ہاتھوں پہ بھک گیا ہو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے خرید نہیں سکتی ہے محمد کے ہاتھوں پہ بھک گیا ہو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے خرید نہیں سکتی ہے یہ ایمان و جذبہ بچوں کے اندر ڈال دی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا انہیں سب سے پہلے عشق رسول بتاؤ ان کے شریانوں میں محبت رسول اتار دو جب یہ پیدا ہو جائے گا تو سبحان اللہ تو زندگی یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے لیکن ہم پچپن سے یہ بتاتے نہیں ہیں حضرات یہ کوئی علماء نہیں کہتا ہے کہ آپ نے انگلیش نہ پڑھائیے انہیں ڈاکٹر نہ بناو اپنے بچوں کو جو ہے پروفیزم نہ بناو ضرور بناو اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں انگلیش پڑھنا بھی ضروری ہے ہم بیمار پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑھے گی ہم کچیری مقدمے جاتے ہیں تو ہمیں وکیل اور جج کی بھی ضرورت ہے انہیں بناو سب کچھ لیکن اس سے پہلے انہیں نبی کا غلام بنا دو اس لیے کہ یہ ساری ڈگریاں ایک طرف ہیں میرے نبی کی غلامی کی بگری ایک طرف ہے پہلے یہ کہتا ہے پہلے کی عورتیں کیسی تھی سیدہ فاطمہ کا جب مثال ہوا تھا تو ان کی یہی وسیعت تھی کہ میرے جنازے پہ رات میں عشاء کے بعد نکالنا عشاء کے بعد نکالنا پوچھا گیا کیوں کب میں نہیں چاہتا کہ زندگی میں جس نے فاطمہ کے بالوں کو بھی دیکھا ہو غیر محرم میں وہ مرنے کے بعد بھی فاطمہ کی چہرے کو دیکھ سکیں یہ تھا نبی کا گھرانہ کربلا میں کیا ظلم نہ ہوا چادریں چھینی گئیں پہ نقاب کیا گیا لیکن صبر و شکر اور پردے کا دامن نبی کے گھرانے نے نہیں چھوڑا اور پوری دنیا سے یہی بتایا کہ ایسا اگر کبھی موقع آ جائے تو اے میرے نانا کی کنیز و زینب نے کہا تھا کبھی نبی کی سنت سے مو نہیں مو نہیں یہ کب ہوگا جب پچپن سے پچپن سے بتائیں گے بچوں کو عشق رسول کیا ہے آج دو بیماریاں دو بیماریاں ہماری ٹھوپ میں بڑی تجزی کے ساتھ پھیل لیں دو بیماریاں ایک بیماری کونسی ہے شراب شراب اور دوسری بیماری ہے موبائل آپ جاؤ شراب کی دگانوں پر کہیں گے دیکھا گیا ہے غیروں سے زیادہ مسلمان نوجوان لائن لگا کے کھڑے رہے دیکھنے کے بات بڑی تطلیف ہوتی ہے سابی فرماتے جس نے ایک قطرہ بھی شراب پیا نہ اور پینے کے بعد بغیر توبہ کیے مر گیا نہ کہتے میں گارنٹی سے اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس کی قبر کو پھود کے جا کے دیکھ لو اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے مر دیا جاتا یہ شراب پینے والے کہیں جاتا حسین نے تو شرابیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دی اگر ہم حسین کا نام دے کے شراب پی اپنے ہوڑوں کے قریب لے جائیں اور اسی سے نبی کا نام دے تو مسلمانوں بتاؤ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی جو تمہارا نبی دنیا میں آئے تو تمہیں یاد کیا اس امت میں کوئی کسی کو اتنا نہیں چاہ سکتا جتنے تمہارے نبی نے تم کو چاہا فرماتے ہیں اگر کانٹا میرے احمدی کے پیر میں لگتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے جب نبی کو وصال کے بعد مزار میں اتارا گیا نا مزار میں وصال کے بعد اتارنے والے صحابی کا نام فضل ابن عباس جب اتارا تو وہ رونے لگے کہتے میرے دل نے چاہا کہ ایک لذر نبی کفن ہٹا کہ جب قبر میں دیکھا فضل ابن عباس نے کہتے میں نے دیکھا کہ نبی کے لب نبی کے ہونٹ قبر میں ہل رہے رہے کہتے میرے دل نے چاہا کان لگا کے سب کہتے جب میں کان لگا کریب بیان اِن نے میرے نبی کے تو کسی نے پوچھا ابوبکر کو یاد کر رہے کاننہی عمر کو یاد کر رہے نہیں عثمانو علی کو یاد کر رہے کاننہی کہ اپنی بیٹی سیدہ خواطمہ کو کاننہی علی کو یاد کر رہے کاننہی کہ اپنے نماز سے حسنین کریبین تیوبین باہرین ریموہرین کر کے قبر میں کیا کہہ رہے تھے کہتے ہیں میں کان لگا کے دھیان سے زنا تھا نبی کہہ رہے تھے رب حبلی امتی 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 میرا امام پرینی سے کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اور کیجئے چرچہ انہی کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت آج اسی نبی کو ہم بھول گئے کہاں جا رہے ہو مسلمانوں بتاؤ اس نبی کو کتنی تطریق بچپن سے انہیں عشق رسول بتاؤ بچپن سے انہیں نبی کی محبت بتاؤ تو انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آپ پہ ایسا کرم فرمائے گا جب بچوں کے دلوں میں بچپن سے آپ نبی کی محبت ڈالتا دیں تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ کسی کا بچہ بگڑتے ہیں بڑے لوگ آتے ہیں مفتی صاحب فون آتے ہیں دعا کر دیجئے مفتی صاحب اس کے لئے تعریض دے دیجئے دعا کر دیجئے سر پہ آدھ رکھ دیجئے بچ اچھا ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ جو شادی کے بعد تمہارا بیٹا بگڑ گیا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی بھی اس میں خطہ ہے اے کیونکہ اگر بچپن سے پھر بچوں کو غلامی اور رسول کی زنجیر میں اگر آپ نے جگڑ دیا ہوتا تو یہ وقت نہیں نہ تک اور نوجوان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو بلتا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پردیس اور کہتے ہیں تم ماں سے اجازت لے کے آئے تھے ارے ماں سے تم نے کہا تم ماں بیوی کو لے کے چلے جائے تو ماں نے کہا چلے جاؤ بیٹا لیکن کمی تمہیں اس کے درد اور اس کے لہجے کو نہیں جانا شادیاں کرتے ہی بیٹے جاب اسے پردیس میں دل کتابوں اور تصویروں سے بھیلاتی ہے ماں مرتے دم بیٹا رکھ جاتی ہے ماں تو یہ زندگی چند دن کی ہے اللہ اس کے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کریں باتیں تو بڑی ساری میرے ذہن میں تھی لیکن لیکن انشاءاللہ یہ وقت ختم ہو گیا کہ کبھی اگر زندگی نے وفا کیا اور ایسا وقت آیا تو باتیں ہوں گی بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس میں کوئی خطہ ہو گئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے یا رسول اللہ تیری حمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کوئی جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر پتھر تھرا کر گر گیا جس سہانی گھڑی چند کا طعبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پلاکوں سلام پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میاں پاہ رسول تھام لے مسئلہ کے آلہ حضرت زندہ باد مسئلہ کے اہل سنت پائندہ باد وآخر دامنہ الحمدلہ رب العالمین السلام علیکم سلام علیکم